بنی اسرائیل میں ایک قصاب تھا اس کو اپنے پڑوسی کی لونڈی سے محبت ہو گئی پیار ہو گیا اب وہ دیکھتا تھا کہ یہ لونڈی کس ٹائم کہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے اور کس ٹائم یہ مجھے اکیلی ملے گی تو میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا اس سے بولوں گا تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کے مالک نے اس کو دوسرے گاؤں میں بھیج دیا جب بولونڈی دوسرے گاؤں جا رہی تھی تو راستے میں جنگل تھا جب بیچ جنگل میں بولونڈی پہنچی تو یہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا جب یہ بھی بیچ جنگل میں پہنچا تو اس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے اور آج اگر نہ اس سے بات کر پائے تو پھر کبھی نہیں بات کر پائیں گے بیچو بیچ جنگل میں آگے سے جا کے اس نے گھیر لیا لڑکی کو اور کہنے لگا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تمہارے پیچھے ہر وقت پڑا رہتا ہوں کہ کب تم اکیلی ملو کب میں تم سے بات کروں آج تم اکیلی اس جنگل میں ہو ہمارے اور تمہارے علاوہ اس جنگل میں اور کوئی نہیں ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں جب اس کو معلوم چلا کہ یہ لڑکی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے تو اب اس کا ارادہ بدل گیا اس کا ارادہ بدل گیا اس نے کہا جنگل ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اب ہم لوگ یہاں پر بدفیلی کریں گے ہم تمہارے ساتھ بدفیلی کرنا چاہتے ہیں لڑکی نے جب اس کا یہ ارادہ دیکھا کہ یہ اس کا ارادہ غلط ہے تو لڑکی نے کہا یہاں پر حقیقت بات ہے کہ کوئی نہیں ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا کیا ہمارا رب بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا کیا تم اس رب سے نہیں ڈرتے اگر اس رب سے نہیں ڈرتے تو میرے ساتھ تم بدفیلی کر سکتے ہو تو اس لوجوان نے کہا اس قصاب نے کہا کہ جس رب سے تو ڈرتی ہے میں بھی تو اسی کا بندہ ہوں جا میں نے اس رب کے لیے تجھے چھوڑ دیا لڑکی اپنے راستے چلی گئی اب یہ بھی اپنے راستے چلنے لگا اب کچھ دور چلا تو اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی اب اس کو پیاس لگی تو وہاں پر تو کوئی پانی نہیں تھا وہاں پر تو کوئی جھیل جھرنے نہیں تھے کوئی نل نہیں تھا اب اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی ایک جگہ پر بیٹھ گیا اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ اس زمانے کے نبی علیہ السلام کا ایک قاسد ادھر سے گزرا اس نے جب دیکھا کہ ایک انسان ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے تو اس نے پوچھا کہ کیسے بیٹھے ہو تو اس نے کہا ہمیں پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے پیاس لگ رہی ہے اور یہاں کہیں پانی نہیں مل رہا تو اس قاسد نے کہا کہ ہمیں بھی پیاس لگ رہی ہے چلو ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہم پر اپنے رحمت کے بادل نازل فرمائے گا تو اس نوجوان نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جو اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا تو اس قاسد نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ہم دعا کریں گے تم آمین کہنا تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا یہ آمین کہنے لگا اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے کالے بادل ان کے اوپر چھا گئے بارش ہوئی یہ سیراب ہو کر نکل گئے جب اپنے اپنے راستے پر یہ لوگ چلے تو وہ نوجوان وہ قصاب اپنے راستے پر چلا اور یہ نبی علیہ السلام کا قاسد اپنے راستے پر چلا تو وہ جو کالے کالے بادل چھائے تھے بادل اس قصاب کے اوپر سایہ بن کر چلنے لگے تو قاسد نے بلایا کہا میاں یہ بات بتاؤ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہماری کوئی ایسی نیکی نہیں ہے ہم نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے تم نے دعا نہیں کی دعا ہم نے کی بادل آئے اور اب یہ بادلوں کا سایہ تم پر ہے تو اس نے سارا باقیہ بتایا کہ ایسا ایسا باقیہ میرے ساتھ ابھی پیش آیا اور میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کی تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ مقام یہ رتبہ ہمیں عطا فرمایا یہ منصب ہمیں عطا فرمایا کہ ہمارے ساتھ یہ بادل چل رہا یہ چلا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی سچے دل سے تائب ہوتا ہے اللہ تعالی اسے معاف فرماتا ہے اللہ تو خود بلاتا ہے کہ آ میرے بندے آ توبہ کر میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا